مجھنی یاد میں گر آج تم ایباد سوا پھر سے چاہے کہ گرف شاہ تو ہو جانے دو مجھنی یاد میں گر آج تم ایباد سوا پھر سے چاہے کہ گرف شاہ تو ہو جانے دو جیسے بے گانے سے اب ملتے ہو ویسے ہی صحیح آؤ دو چار گھری میرے مقابل بیٹھو نجم نکوی صاحب جو پڑوسی ملک سے آئے تھے بڑے وہاں نام پر ڈریکٹر تھے انہوں نے میری سہیلی کو کاسٹ کرنا تھا فیلم میں وہ ان کو دیکھنے آئے وہاں مجھے دیکھا اور ان کے خیال میں میں وہ رول زیادہ اچھا کر سکتی جنہوں نے میری پرورش کی تھی وہ میری نانی تھی میری والدہ بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی تو نانی نے میری پرورش کی تھی انہوں نے ہمت چھوڑ دی تھی دو فلموں کے بعد انہوں نے ان کا بیٹا اب بس تمہارے رسیم میں شاید ہٹ فلم نہیں ہے تو آپ اس لائن کو خیر بات کہہ دیں کہ پہلے دن جب میرا ٹیسٹ ہوا میں اسٹوڈیو میں گئی وہاں کا محول میری بلکل نیا تھا اس سے پہلے نہ کبھی میں نے کوئی شوٹنگ دیکھی تھی نہ یہ لائٹس وغیرہ جو روشن ہوتی ہیں مجھے بڑی سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ میں کسی بھی آرٹسٹ کو بتاتی رہتی ہوں سیٹ پہ کہ ایسے نہیں کریں ایسے کریں ایسے چلیں ایسے اٹھیں اس میں پورا آپ کو ایکٹنگ کی ہلپ چاہیے ہوتی ہے شمیم آرہ سے میری یہ پہلی اور آخری ملاقات تھی انہیں ہم ٹراجڈی کوئین کے نام سے جانتے تھے جتنی بھی فلمیں انہوں نے کی جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے انہیں مسکراتے یا ہستے نہیں دیکھا بس وہ کچھ مظلوم ہی کیریکٹر رہتا تھا لیکن ان کی دو مشہور فلمیں میں نے کئی دفعہ دیکھی نائلہ جو سب سے پہلی ہماری کلٹ فلم تھی اور لاکھوں میں ایک لاکھوں میں ایک کی کیا بات تھی اس کی موسیقی کی کیا بات تھی اور اسی فلم نے مصطفی قریشی صاحب کو بھی لانچ کیا اور ایک سین میں جو اس میں یاد ہے اس میں چمیم آرہ نے سفیز ساڑی پہنی ہوئی ہے کہیں پہاڑوں پر شوٹ ہوا ہوا ہے اور دھما پیچھے سے اٹھ رہا ہے it was so beautiful so beautiful شمیم آرہ we miss you کوئی ملتا جھلتا اچھا کہ ایک میری سہیلی تھی ان کے گھر میں گئی بھی تھی تو نجم نکوی صاحب جو پڑوسی ملک سے آئے تھے بڑے وہاں نام پر ڈریکٹر تھے انہوں نے میری سہیلی کو کاسٹ کرنا تھا فلم میں وہ ان کو دیکھنے آئے وہاں مجھے دیکھا اور ان کے خیال میں میں وہ رول زیادہ اچھا کر سکتی تھی اور میرا چہرہ یا قد ان کے لیے زیادہ موضوع تھا سوٹ کرتا تھا کریکٹر کے حساب سے تو نجم نکوی صاحب نے مجھے پہلی دفعہ فلم کواری بیوہ میں لیا اور اس کے بعد سے سلسلہ شروع ہوا اس سہیلی سے لڑائی تو نہیں ہوگی نہیں سہیلی نے بہت بیچاری مایوس ہوئی اور مگر نصیب کے آگے کیا کر سکتے جس کے نصیب میں لکھا ہوتا اسی کو ملتا ہے تو کواری بیوہ آپ کی پہلی فلم تھی اور کیسی گئی وہ باکس آفیس پہ تو مایوس کن تھی مگر یہ کہ میری زندگی بن گئی وہ فلم فلاپ ہو گئی مگر مجھے آگے چانس ملتا گیا اور سہیلی جو فلم ریلیز ہوئی وہ فلم کامیاب ہوئی سہیلی سے پہلے ایک دو فلم ہے اور بھی بنی میری مگر وہ باکس آفیس پہ کامیاب نہیں اور جب تک کہ باکس آفیس پہ فلم ہٹ نہ ہو اس وقت تک آپ سمجھے کہ ہیروین کا فیوچر بلکل ڈارک ہے بلکل صحیح یہ بتائیے کہ وہی والی بات آپ کی کہ عام طور پر جب فلمیں اگر ہٹنا ہو تو پھر آگے چانس بھی نہیں ملتا اور پھر یا تو آدمی دل برداشتہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے یا پھر یہ کی کوشش کرتا رہتا ہے تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ چھوڑو یار کیا مسئیبت ہے نہیں میں نے نہیں سوچا جنہوں نے میری پرورش کی تھی وہ میری نانی تھی میری والدہ بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی تو نانی نے میری پرورش کی تھی انہوں نے حمد چھوڑ دیتی دو فلموں کے بعد انہوں نے کہا بیٹا اب بس تمہارے رسیم میں شاید ہٹ فلم نہیں ہے تو آپ اس لائن کو خیر بات کہہ دیں میں نے کہا اب یہ نہیں ہو سکتا اب یہ مسئلہ ہو گیا زد کا اور میں جب تک ایک فلم ہٹ نہیں ہو جائے گی جب تک میں فلم انڈسٹری میں ہی رہوں گی اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ سہیل ہی اسم یوسف صاحب کی فلم بہت باکس آفیس پہ کامیاب ہوئی اور اس سے پھر مجھے آگے ترقی کی رہے ہیں کھل گئی کھل گئی اور اب چلتی گئی آگے آسانی سے آپ نے کہہ دیا کہ انہوں نے مجھے سیلیکٹ کیا اور میں پھر فلموں میں آگئی فلموں میں آنا کوئی اتنا آسان ہے نہیں گھر والے مان گئے مانتے نہیں عام طور پر کچھ فلموں کے ساتھ کو ذرا ساتھ گھر والے اس لئے مان گئے کہ گھر والوں نے دیکھا کہ میرا بھی انٹرسٹ ہے اور میری نانی کوئی میری زد یا کوئی میری خوشی کو رد نہیں کرتے تھے جو میں کہوں وہ کہتے تھے ٹھیک ہے تو اس لئے مجھے اس لائن میں آنے کا موقع مل گیا اور اللہ تعالی نے ابھی تک کافی کامیابی بخشی ہیں جن کے لئے میں جتنا بھی شکر آدھا کروں کام ہے پہلا دن پہلا شارٹ کچھ یاد ہے بات تو پرانی ہے بلکل یاد ہے یہ تو ایسے یاد ہے جیسے ابھی ہوا ہو ہر چیز یاد ہے کہ پہلے دن جب میرا ٹیسٹ ہوا میں سٹوڈیو میں گئی وہاں کا محول میرے نہیں بلکل نیا تھا اس سے پہلے نہ کبھی میں نے کوئی شوٹنگ دیکھی تھی نہ یہ لائٹس وغیرہ جو روشن ہوتی ہیں سٹوڈیوز میں خاصے محول کی چینجز اور ڈراؤنا سا لگتا تھا کہ کہاں آگے بڑا سا ہال اس میں بہت ساری لائٹیں آن ہیں لوگ کھڑے ہیں تو اس میں کافی میں نروس ہوئی تھی ایسے نروس تھی کہ میرے لئے محول سے میں زیادہ نروس ہوئی تھی کہ یہ کیا ہے ہر چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی جب انہوں نے ایک شوٹ میرا لیا پہلے لائٹنگ کے لئے انہوں نے کھڑا کیا کہ آپ یہاں کھڑی ہوں پھر لائٹس وغیرہ جب اوکے ہو گئی اس کے بعد انہوں نے ایک ڈائلوگ مجھے دیا وہ ڈائلوگ تو مجھے پورا یاد نہیں ہے مگر اس کا مقصد مجھے یہ یاد ہے کہ وہ اپنی سہیلی کو ایک خواب سناتی ہے میں پھر یوں اس ٹائپ سے کچھ تھا ڈائلوگ پروپر یاد نہیں مگر میں نے دو تین دفعہ ریسل کی تین چار دفعہ پانی پیا اس کے بعد شوٹ پہلا ہی ہو کے دیا آپ جی جی شیٹ اپ نے وہ تو آپ کی یہ وردی پہلے سے پہلے کی بات تھی سنی آپ ان واقعات کو بھلا نہیں سکتے جی نہیں ان واقعات کو بھلانے کے لیے آپ کو بھلانا پڑے گا اور یہ مجھے منظور نہیں کیوں واہ صاحب اسے بھلا دوں جس کے لیے یہ وردی پہنی ہے مجھے افسوس ہے مجھے خوشی ہے اس وردی کی جی اس بات کی کہ مجھے اس وردی میں دیکھ کر کسی کا افسوس تو ہوا اور کسی کا افسوس کب ہوتا یہ آپ جانتی ہیں میں تو نہیں جانتی آپ یہ بھی نہیں جانتی کہ شما کب پگلتی ہے کب پگلتی ہے جب آپ پروانے کو جلتا بھنی دیکھ سکتی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کے خیال میں شما پگل گئی ارے صاحب خیال ہی نہیں اب تو یقین بھی ہے ورنہ شما کو شیٹ اپ کہنا چاہیے تھا شیٹ اپ پہلی جو رنگین فلم تھی پاکستان کے نائلہ اس میں آپ بطور ہیر وین تھی اس سے پہلے ظاہر ہے بلیک ان وائٹ چلتی رہی تھی سب فلمیں بلیک ان وائٹ چلتی تو یہ بتائیے کہ ایک دم سے رنگین فلم آئی اس میں آپ نے کچھ تیاری کی کچھ ایک دم سے ایک سائٹمنٹ ہوئی کپڑے کیسے پہنیں گے لپسٹک کیسے لگے گی پہلے تو جو مرضی چلال لو ہاں وہ تو سب یا بلیک آنا یا بائٹ آنا بلیک ان وائٹ جو مگر جب کلر فلم کا ہوا تو ہمارے لئے تو یہ بہت ہی خوشی کی بات تھی کہ ہر کپڑا جس رنگ کا پہنیں گے وہی نظر آئے گا اور میک اپ بھی اچھا لپسٹکیں بھی اور میرے لئے آغا جی گل صاحب نے اتفاق یہ ہوا کہ جب نائلہ کی شوٹنگ سٹارٹ ہونے والی تھی تو ایک فیسٹیول میں ہم لوگ گئے تھے انڈونیشیا وہاں سے واپسی میں وہ ہالی ووڈ سے ہوتے ہوئے آئے تو میکس فیکٹر کمپنی لے گئے مجھے میک اپ کرانے کی اس لئے کہ ماشاء اللہ میرا رنگ بھی کافی سفید ہے مطلب یہ وہ کہلنے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ گندمی رنگ ہے ساملا رنگ جو ہے سکرین پہ کیسے آئے گا مگر جب وہ میکس فیکٹری پہنچے تو وہ مایوس ہویا اور میں بہت خوش ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا اس کا کلر تو بیسٹ کلر ہے کلر فلم کے لئے یہ کلر زیادہ اچھا آتا ہے بلکل گورا اچھا نہیں اتنا لگتا مگر تھوڑا سا ہم بھی ڈار کرتے ہیں اس کو میک اپ سے تو یہ ٹون ٹھیک ہے آپ اتنا ان کے لئے بریڈ نہ ہو وہ خاصے آگا صاحب کہتے تھے تمہارا بھئی کالی ہو اس لئے آپ کلر فلم میں کیسے آؤ گی تو اللہ کے شکر ہم چھیک آئے کلر فلم تو کچھ یاد ہے آپ کو کہ نائلہ کی جب شوٹنگز ہو رہی تھی یا کپڑوں کے بارے میں مجھ ایک دفعہ یاد ہے آپ نے کہیں ذکر کیا تھا کہ یعنی گھوڑے کی ہر دنیا کا ہر رنگ لگا دیا تھا ہاں جی اس کو ملٹی کلر کر دیا تھا ایک اس کا ریڈ تھا یلو تھا گرین تھا بلو تھا جامنی تھا ہر کلر تھا اس میں وہ ایک گھوڑے کی سٹک تھی جو درپن صاحب کے ہاتھ میں ہوتی ہے مرہوم کے تو گھوڑے کونوں نے چابک مار دیں تو اتنا شوق تھا کہ ہر چیز رنگین ہو کہ چابک تک پہ پینٹ کر دیا یہ پتائیے کہ ایکٹنگ تک تو چلیں ٹھیک ہے لیکن ہماری فلم میں ماشاءاللہ گانے بھی بہت ہوتے ہیں تو گانوں کو پکچرائز کرنا خود پہ مطلب ہم صرف ابھی فلہار ایکٹرز بات کر رہے ہیں جی تو وہ بھی تو ایک فن ہوتا ہے اس کو سیکھنا اس کی ٹائمنگ میوزک کی اور ورڈز کو کرنا پھر ایکسپریشنز دینا کچھ پہلے دفعہ عجیب نہیں لگا گانا گاتے ہوئے جو گانا آپ نہیں گا رہی کوئی اور گا رہا پہلے دفعہ تو مشکل بھی ہوتی ہے اس لیے کہ ان کے لپس کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں ان کے آواز ہم تک ہے تو آواز ہم لپس جب میچ کرتے ہیں تو آواز کبھی کبھی الگ ہو جاتی تھی ہمارے لپس الگ ہو جاتے وہ کافی مشکل اور پریکٹس کی بات ہے یہ بھی عادت ڈالنی پڑتی ہے پھر ہم نے یہ کیا کہ ریڈیو آن کیا اور جو وہ ریڈیو پہ گانا چل رہا ہے ہم اس کے ساتھ لپس سنگھ کر رہے ہیں اچھا پریکٹس پریکٹس جب گھر میں مجھے جب کافی ایک دو دفعہ ایسے دقت پیش آئی تو جو ہمارے نجم نکوی صاحب یاسم یوسف صاحب یا شریف نجر صاحب جن کی بھی شوٹنگ کرتے ہیں وہ انہوں نے کہا اب تم گھر جاؤ گی ریڈیو لگا کے آپ نے لپس سنگنگ پریکٹس کرنی لپس سنگ کریں میں نے کہا جی اچھا اور ایسا ہوتا تھا کہ جو اگر ہمارے ڈریکٹر نے کہہ دیا ہے وہ ہم نے گھر جا کرنا ضرور ہے آج کل لوگ بلکل اس بات کی پرواہ نہیں کرتے مگر ہم بہت کرتے تھے ہم شرم محسوس کرتے تھے اگر ہم سرے ٹیک ہو جائے سیٹ پہ اب بدقسمت ہی کہہ لیجے جو بھی ہے بہرحال کہ اس ملک میں کم از کم کوئی کسی کسم کا سکول نہیں ہے کالج نہیں ہے جانے ایکٹنگ اگر سے کہہ جاتی تو چلیں پہلی ٹیک تو آپ نے دے دی ماشاءاللہ بڑی اچھی دی لیکن اگر میں یہ سوال پوچھوں کہ ایکٹنگ پھر مطلب سیکھی کیسے آپ نے کس نے سکھائی یا اس کو بہتر کس طرح کیا کہ آپ ماشاءاللہ اتنی ٹاپ پہ پہ پہنچ گئیں یہ بھی تو ایک پریکٹس ہے سکل ہے ایکٹنگ واقعی کچھ انسان ہر انسان میں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں گٹس میں تو یہ کہوں گے کہ یہ سیکھنا تو ضرور پڑتا ہے پریکٹس بھی کرنی پڑتی مگر اگر اندر آپ کے دماغ میں ادھر کچھ نہیں ہے تو آپ کتنے ہی وہ کر لیں وہ ڈریکٹر آپ سے کام نہیں لے سکتا اگر انٹیلیجنٹ ہے فوراں پک کرتی ہے فوراں نقل کر سکتی ہے یہ کالیٹیز ہونی چاہیے ایک ایکٹرس میں یا ایکٹر میں کہ وہ آپ جس طرح بتا رہے ہیں وہ اس کو کوپی کر دیں اور وہ ایک ایک چیز یاد رکھے کہ یہاں یہ ڈیالوگ ہے اور اس میں یہاں پوز دینا ہے ہم نے اور یہاں ہم نے جلدی بول جانا ہے یہاں ہم نے گرانا ہے فکرے کو یہاں اٹھانا ہے وہ ایک ایک چیز فکرے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ساری ویرییشن بھی یاد کرنی پڑتی اور اس کے لیے اس کا ہونا بہت ضروری ہے مجھے مجھے یار زون تیجس کی وہ پیام آگیا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے مجھے عارضوں پیچھ سے کی یہ کہا نصیب میرے کہ تُو اب چل کے آتا یہ کہا نصیب میرے کہ تُو اب چل کے آتا کوئی چذبائی محبت میری کام ہو گیا ہے زیادہ تر ترجیڈی کی میرے خیال میں سوشل ترجیڈی کہنی جی ترجیڈی بھی کی اور دھکے بھی کھائے گھر سے نکالے جا رہے ہیں ڈاٹے پڑھ رہی ہیں مظلومیت کے رول میں نے زیادہ کی کوئی اس کی خاص وجہ تھی کیا وہ فلمیں اس زمانے میں ایسی بن رہی تھی یا آپ کی اپنی پرسنالیٹی تھی یا آپ کو ٹائپ کاسٹ کیا جارہا تھا کیا وجہ تھی آپ چاہتی نہیں تھی کوئی اور فلمیں ملیں آپ کو میں بالکل چاہتی تھی اور ایک تو یہ تھا کہ میں شاید شکل سے بھی مظلوم لگتی ہوں اس وقت تو بہت لگتی تھی صحت سے بھی شکل سے بھی تو یہ اور دوسرے یہ بھی تھا کہ فلمیں بھی اس ٹائپ کی بہت بن رہی تھی فیملی ڈرامیٹک مووی ترجیڈی بنتی تھی اور اس کے لیے مجھے سمجھتے تھے کہ زیادہ میں موضوع ہوں میں نے رومنٹک کیریکٹر بھی پلے کیے بہت سی فلموں میں مگر ترجیڈی اور ڈرامیٹک زیادہ جو کہتے تھے لوگ کہ میں نے اچھے کیے ہیں تو وہ زیادہ تعداد تھی مومن یہ کہا جاتا ہے شمیم کہ تخلیقی کام کرتے وقت ہمیشہ دل میں ایک چوبنسی رجا تھی کہ یہ رہ گیا کمی رہ گئی یہ بہتر ہو سکتا تھا آپ جب اپنا شوٹنگ ختم کر کے آتی تھیں شام کو یا آگلے دن یا جو بھی تھا تو کبھی اپنے کریکٹرز کے پر سوچتی تھیں کہ کچھ کمی رہ گئی یا ایسے کر لیتی بلکل وہ سوچنا کیا وہ دماغ میں ہی پھسا ہوتا واپس جاتے جب جیسے ہی گھر پہنچے اور راستے میں بھی سوچتے گئے کہ وہاں یہ کرنا تھا وہاں اگر میں ایسے ادھر دیکھ لیتی یا ایسے ہاتھ اٹھا لیتی تو زیادہ اچھا تھا کمی تو ہمیشہ کبھی بھی کوئی آرٹسٹ میرا خیال ہے کہ مطمئن نہیں ہوتا میں تو نہیں ہوتی تھی اور دوسرے بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ لوگ اپنے کام سے آسانی سے مطمئن نہیں ہوتے کبھی ایسا ہوتا ہے ونس انتہ بلو مون کے کوئی ایسا شوٹ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ اسے اچھا شاید ہم نہیں دے سکتے مگر ویسے زیادہ تر ہی ہوتا تھا کہ اگر دوبارہ لیں آپ تو ہم اسے اچھا شوٹ دیں گے ایک جو پھر مجھے ابھی تک یاد ہے آپ کی بہت سی اور بھی دیکھیں تھی ہیں لیکن وہ تھی لاکھوں میں ایک جی آپ کو کچھ اس میں اپنے کریکٹر میں کوئی ایسی بات یاد ہے جو باقی فلموں سے مختلف ہو سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہ جو کیریکٹر میں نے پلے کیا تھا ایک دوسرے مذہب کی لڑکی اور وہ ہی میرے لئے ایک بڑی اس میں نئی بات تھی نئی چیز تھی ڈرسز میں بھی میک اپ میں بھی ساری چیزیں اس میں مجھے چینج کرنے کا موقع ملا اور وہ کیریکٹر مجھے بہت پسند ہے پسند تھا اور ہمیشہ رہے گا اس لئے کہ اس کیریکٹر میں ایک تو 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 آؤٹ اس کے میوزک بھی فلم کا بہت ہی امدہ تھا اور سارے وریشن سب تھی اس میں ایک لائٹ پورشن بھی بگننگ میں تھا پھر رومینٹک چلتا ہے پھر ٹریجڈی اور وائنڈ اپ اس کا بہت خوبصورت تھا محمود کو مٹا کر تمہیں کچھ نہیں ملے گا وہ عمر ہے اور عمر رہے گا میں نے جان لیا ہے کہ تم نے میرے محمود کو دھوکا دینی کی چھان رکھی اور اس کی گان لے کا تم اپنے من کو شاند کرنا چاہتے ہو اگر اس کے مننے سے تمہاری بات نہیں بلے گی دوش تو میرے من کا ہے اصور تو مجھ سے ہوا ہے محبت اگر گناہ ہے تو گناہگار میں ہوں محبت کی سزا موت ہے تو سزاوار میں ہوں ایکٹنگ تو آپ نے کہا کہ جس طرح کچھ خود سیکھا کچھ سیٹ پر سیکھا یہ اس کے بعد پھر آپ پروڈکشن میں تو آئیں لیکن ڈریکشن میں بھی آئیں تو ڈریکٹر کو تو ظاہر ہے صرف ایکٹنگ سے تعلق نہیں ہے اس کا تو کہانی سے لے کر لائٹ کیمرہ ایڈٹنگ یہ یہ پھر آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ کیا صرف ابزرویشن سے سیکھا یا خود بخود آپ کے اندر آتا چلا گیا نہیں ابزرویشن تو ظاہر ہے میری اتنے طویل رہی پھر سارے ڈریکٹروں کے ساتھ میں نے کام کیا اور کام میں میں جتنا اپنے ایکٹنگ کی طرف توجہ دیتی تھی اس سے زیادہ میں یہ بھی دیکھ رہی ہوتی تھی کہ یہ سیٹ پر کیا ہو رہا اور کیوں ہو رہا ہے جب میں بیٹھی ہوتی تھی فارغ وقت میں میں صرف یہ اپسرف کرتی رہتی تھی کہ یہ لینز کیمرہ میں چینج کیا ہے تو کیوں کیا ہے اور میں کیمرہ میں سے پوچھ بھی لیتی تھی میں نے کہا یہ آپ کیا یہ کون سا لینز لگایا ہے تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ کو سیکھنا ہے میں کہا جی میں مجھے شوق ہے تو وہ بتا دیا کرتے تھے کہ یہ لگایا ہے یہ ہم آپ کا کلوز اپ لینے کے لیے لگا رہا ہے یہ لانگ شوٹ کے لیے ہے یہ تو اس سے بھی کافی میں سیکھتی رہی اور مجھے زیادہ درقت نہیں ہوئی کیونکہ ہر ڈریکٹر کے ساتھ کام کرنے سے بھی آپ کو سیکھنا بہت کچھ مل جاتا ہے تو ہر ڈریکٹر کے ساتھ تقریباً میں نے سو فلموں سے زیادہ فلمیں کی ایز این آرٹسٹ تو اس میں میں نے اگر پچیس تیس ڈریکٹروں کے ساتھ کام کیا ہے تو ان سے ایک ایک بات بھی سیکھی ہے تو تیس باتیں تو آئی گئیں اور پھر کیمرہ مینوں کا مقص کھاتی رہتی تھی ہر وقت وہ بچارے بتاتے رہتے تو سیٹس پہ اور سٹوڈیو میں کبھی بھی میں اگر ایسے گھوم رہی ہوں تو میں ایسے نہیں گھومتی تھی سٹوڈیو میں اگر میں بیٹھی ہوں تو میں لیبارٹری میں چلی گئی اس زمانے میں پیارے خان صاحب لیبارٹری انچارج ہوتے تھے بڑے اچھی طرح ملتے تھے بڑے پیار کرتے تھے آؤ بیٹا کیا ہے تم یہ تم میں اچھی عادت ہے کہ تم لیبارٹری والوں اس کو بھی سلام کرنے آتی تو وہ مجھے پھر بتاتے تھے کہ یہ دیکھو یہ ہم کیوں کر رہے ہیں اس میں کونسا کلر چڑ گیا کونسا اس زمانے میں تو لیلی سسٹم تھا مطلب کلر کریکشن اب تو کمپوٹرائز لیب ہو گئی ہیں مگر اس زمانے میں کلر کریکشن کرتے تھے ایک ایک وہ فلٹر ڈالتے ہیں گرین نکال لیا یلو ڈالا اس کو کم کرنا ہے ریٹ کو کم کرنا ہے تو وہ بھی میں ان سے کبھی کبھی سیکھتی تھی پھر آپ کا چلیں اس ڈائریکٹر آپ کی نیا کریئر کا ایک نیا کریئر آپ نے لانچ کیا تو ایک دن آپ کیمرے کے اس طرف تھی پھر اگلے دن آپ کیمرے کے اس طرف تھی تو کچھ فرق نظر آیا آپ کو اس آنکھ سے در آپ دیکھ رہی تھی اسے وہ لینز کی آنکھ سے پیچھے دیکھ رہی بہت فرق نظر آیا اس لیے کہ جب خود ایکٹنگ کرتے تھے تو لوگ بتاتے تھے سیکھتے تھے پھر جب کیمرے کے آنکھ سے دیکھنے لگے تو ہم سکھانے لگے پھر ہم انہیں بتاتے ہیں کہ تم یہ جو اگر آپ نے ادھر دیکھا ہے یہ آپ ایسے نہ دیکھیں ایسے دیکھیں فیس آپ ذرا یوں رکھیں اور ڈائلوگ میں یہاں اسٹریس دیں یہاں آپ جلدی سے بول جائیے یہ ساری چیزیں پھر ہم بتانے لگے اور اس میں ہم زیادہ مطمئن ہوتے گئے اور میں تو سمجھتی ہوں کہ از ای ڈریکٹر میں مجھے بڑی سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ میں کسی بھی آرٹسٹ کو بتاتی رہتی ہوں سیٹ پہ کہ ایسے نہیں کریں ایسے کریں ایسے چلیں ایسے اٹھیں اس میں پورا آپ کو ایکٹنگ کی ہلپ چاہیے ہوتی ہے جو میرا تجربہ اور میرا ایکسپیریئنس تھا وہ یہاں کام آ رہا ہے مجھے ایک سکسیسفل کامیاب فلم ہے ایک ایک کہانی کا کتنا رول ہے ایک اچھی ایکٹنگ کتنی ہے ڈریکٹر کی ذمہ داری کتنی ہے اب پوچھ رہی ہوں ایک کامیاب فلم میرا یہ خیال ہے کہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے فلم کی کہانی اور اس کے بعد ڈریکٹر اور ڈریکٹر کے بعد ایک اچھا پروڈیوسر بھی بیک پہ چاہیے ہوتا ہے جو پیسے تو نکالتا رہے جو آپ کی کہانی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر رہا ہے اور پھر اچھا میوزک فلم ٹیم سے ہی بنتی ہے مگر ڈریکٹر اچھا ہونے سے وہ ٹیم بھی اچھی سیلیکٹ کرتا ہے تو اور پھر آرٹسٹ بھی کہانی کی مطابق ہوں تو سونے پہ سوہا گا تو یہ ہی ہوتا ہے کہ اللہ عزت دے بلکل ٹھیک ہے شیو مارک ایسی ڈریکٹر ہے نرم ہیں گرم ہیں میں نے پہلی کہہ دیا مجھے غصہ کامار آتا بھی ہے تو ایک جھڑکے کی طرح گزر جاتے ہیں کیا کر رہے ہو کہ تم ادر مر جاتے تو کیا ہو جاتا میں نے ایک دفعہ کہا کسی آئیٹس انہوں نے آؤٹ ہونا تا لیفٹ کو وہ رائٹ کو غلطی سے چلے گئے باکلا کے تو میں نے کہا آپ ادر اگر مر جاتے تو کیا ہو جاتا شیو مارا سنتی ہیں لوگوں سے پوچھ کے چلتی ہیں ٹیم کی بات سنتی ہیں بے کل ہو اس ماملے میں اگر کوئی میرے گھر میں نوکر یا نوکرانی بھی ہے تو ان سے بھی اگر کوئی بات وہ مجھے صحیح بتا رہے ہو تو میں ان کی سن لے دی تو میرے سیٹ پر بھی اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ میڈم یہ تو اس نے گڑ بڑ کر دی میں ان کی فوراں سنتی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ صحیح کہا ہے اگر صحیح ہے تو میں ان کی ضرور مانوں گی آپ بحیثیت مجھے پتا ہے اس کا جواب آپ نے کیا دینا ہے لیکن میں پھر بھی پوچھوں گی آپ بحیثیت فلم ڈریکٹر اپنے کام سے مطمئن ہیں اگر منیزہ میں مطمئن ہو جاؤں گی تو میرے میں جو جذبے ہیں وہ ٹھنڈے پڑ جائیں گے مطمئن تمہیں کبھی بھی اور ہونا بھی نہیں چاہیے میری کوشش ہے کہ میں ایسی فلم بناوں ایسی ایسی فلمیں بناوں جو آرٹ مووی بناوں اس ٹائب کی بناوں جو لوگ اپریشیٹ کریں جو حقیقت کے بہت قریب اصل میں ہماری فلم میکنگ جتنی بھی فلم میکنگ ہو رہی ہے زیادہ تر حقیقت سے دور چلے جو لائف میں ہوتا ہے وہ دکھائیں جو ہماری زندگی میں روز روز مرہ ہمارے سامنے آتے واقعات وہ ابھی کم آ رہے ہیں ہماری سکرین میں آ رہے ہیں اگر کم ہیں چلیں یہ تو بہت سی باتیں ہوگی ہیں آپ کے کام کے حوالے سے اب میں اگر آپ سے پوچھوں آپ ایک ماں ہیں بیٹا آپ کا بھی پڑھ کے آیا تو اس کو بھی فلم لائن میں کچھ نہیں بالکل نہیں وہ میرے بیٹے کو شوق کی نہیں میرا بیٹا ایم بی اے کر کے آیا لندن سے ابھی تو ان کو یہ در توجہ نہیں ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ان کی تعلیم تقریباً مکمل ہے تو اس طرف یعنی نہیں وہ بالکل نہیں آنا چاہیے موسیقی پھر سے چاہے گی گلگ